سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ہر وہ مقام جہاں باجمات یعنی اقامت طور پر اذان کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو وہ مقام مسجد کہلاتا ہے مسلمانوں کے لئے مسجد ایک اہم مقام ہے اگر کوئی شخص نماز گھر میں ادا کرتا ہے اور کوئی دوسرا شخص نماز مسجد میں ادا کرتا ہے تو نماز مسجد میں ادا کرنے کی فضیلت کئی درجے زیادہ ہے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر اور بازار میں پڑھنے سے پچیس درجے زیادہ ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھی طرح سے وضو کر کے مسجد کے لئے نکلتا ہے جو قدم وہ چلتا ہے تو اس سے درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ مٹتا ہے اور پھر قرآن کریم میں یہ حقیقت بھی ثابت ہے جو قدم نمازی مسجد کی جانب رکھتا ہے تو اس پر عجر و ثواب لکھا جاتا ہے ناظرین کرام یہ اللہ رب العالمین نے اسلام میں ہمیں مسجد کے آداب بھی سیکھ لائے ہیں جب مسجد میں داخل ہوں تو سلام کرو بشرت یہ کہ مہاں لوگ موجود ہوں وہ ذکر و اذکار میں مشغول نہ ہوں ذکر کے اوقات میں آواز بلند نہ کرو دنیا کی کوئی بات مسجد میں نہ کرو مسجد میں بات کرنا نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے لوگوں کی گردنی نہ فلان دو جگہ کی متعلق کسی سے جھگڑا نہ کرو اس طرح سے بیٹھو کہ دوسروں کے لیے تنگی نہ ہو کسی نمازی کے آگے سے مت گزرو انگلیاں مت چٹکھاؤ ذکر الہی کسرت سے کرو وضو کرنے کے بعد پانی کے ایک چھٹ بھی زمین پر نہ گرنے دو مسجد میں آ کر چھیک آ جائے تو آواز آہستہ رکھنے کی کوشش کرو اور اسی طرح سے خانسی یا ڈکار اور جمائی کو ضبط کرنا چاہیے ناظرین اکرام یہ مسجد کے چند آداب تھے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے گئے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایسی غستاخ اور بے عدب عورت کے متعلق بات کی جائے گی کہ جس نے مسجد میں کھڑے ہو کر بے حرمتی کی اللہ نے وہیں اس کی شکل تبدیل کر کے عذاب نازل کر دیا یہ عورت کون تھی اور اس نے آخر کیا کیا تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین اکرام سوال یہ ہے کہ مسجد مسلمانوں کے لیے اتنا مقدس مقام ہے تو اسلامی دشمن کیوں اس کی توہین کرتے ہیں دراصل آج بیان کیے جانے والا یہ واقعہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں بلکہ اس طرح کے کئی واقعات تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں اور جہاں اسلام دشمنوں نے مسجد کی بے حرمتی کی اور اس کے مقدس کو بامال کیا ناظرین یوٹیوب پر ایک ویڈیو وائرل ہے اور اسے بہت سے لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں اس پر تحقیق بھی کر رہے ہیں کہ مسجد میں ایک نیم عوریہ خاتون کے رقص کی ویڈیو ہے ناظرین اکرام اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت مسجد کے باہر ڈانس کر رہی ہے اور اسے مسجد کے تقدس کا کوئی خیال بھی نہیں ہے عورت کے لباس اور اس کے چال چلن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد کسی مغربی ملک کی ہے جہاں مسلمان عقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان یہودی اور نصارہ کو یہ حمد ملتی ہے کہ وہ مقدسات اسلام کی یوں بے حرمتی کر سکے اور انہیں بامال کر سکے بظاہر جس طرح سے یہ لڑکی مسجد کے باہر جھوم رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شراب یا کسی اور نشاور چیز کے نشے میں مست ہے اس عورت کا جسم تقریبا ننگا ہے جسم پر شرٹ اور ایک ایسی شرٹ زیبتن کیے ہوئے ہیں کہ جس کے باوجود جسم کے آزا بلکل ظاہر اور واضح ننگی معلوم ہوتے ہیں ناظرین کرام یہ ایسی حالت میں عورت مسجد کے بیرونی دروازے پر رکس کر رہی ہے اور جھوم رہی ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے رکس کی ویڈیو بنوا کر اس کو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دیا ہے جس کا مقصد تھا کہ یہ عورت اسلام کا مزاق بنا سکے لیکن مقام لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد کے آٹے میں جھومنے والی اس بدبخت عورت کا ایسا برا انجام ہوا کہ دیکھنے والوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ کی پناہ کو طلب کیا ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ویڈیو سچی ہے یا جھوٹی ہے لیکن ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جس میں اسلام اور مسجد کے تقدس کو بامال کیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ ایک واقعہ گزشتہ برس نوزلینڈ میں بھی پیش آیا جس میں ایک مسلح شخص نے اسلے کے ساتھ مسجد میں داخل ہو کر وہاں موجود تمام نمازیوں پر اسکیٹ فائر کھول دیا تھا ناظرین کرام اس بدبخت شکل کی اندادن فائرنگ سے کئی مسلمان شہید ہو گئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے پھر مسجد میں موجود نمازیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو دبوچ کر مقام پولیس کے حوالے کر دیا خاتنوں حضرات یہ ایک ایسا فانیہ تھا جس نے پوری دنیا کی مسلمانوں کو گم میں مبتلا کر دیا تھا گزشتہ ماہ اس مجرم اور قاتل کا ٹرائل مکمل ہوا تنوزلینڈ کی آلہ عدلیہ نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی لیکن ناظرین کرام یہ اس کی سزا تو ایک طرف ہے یہ ایک ایسا دل خراش منظر تھا اور ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں پر تازہ زخم کی طرح موجود رہے گا اور اس میں سے خون ریستہ رہے گا ناظرین کرام یہ اس کے علاوہ بھارتی ریاست کے اتر پردیش کے موقع پر مرکز میں حکمران جماعت بی جے پی کی کامیابے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مساجد کی ایسی بے حرمتی کی گئی کہ اس کی مثال نہیں ملتی اسی طرح سے ہولی کے موقع پر بھارت میں محجد کی دیواروں پر جے شریرام کے نعرے تحریر کر دئیے گئے اس شرب گوز اور گھٹیا حرکت کے بعد قریبی مسلمان آبادی میں تسبسب اور شرب گوزی پیدا ہونے لگی لیکن اس کی اطلاق باوجود پولیس نے ہمیشہ کی طرح کوئی کاروائی نہیں کی اور پھر بھارت کے اندر بابری محجد کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے کون واقف نہیں ہے لیکن تمام عالم اس پر خاموش اور تماشائی بنا بیٹھا ہے ناظر اکرام یہ ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن میں مساجد کی بے حرمتی کی جاتی ہی اور یہ صرف اسلام دشمن میں ہی کیا جاتا ہے اسلام کے یہ بدترین دشمن ہر وقت مساجد کی بے حرمتی کے پلائن کی ترکیب دینے میں مشغول لہتے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں کی دلی طور پر نقصان اور درد پہنچا سکے خاتینوں حضرات اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے اور وہ اسی حالت میں مسجد پر حملہ کر دیتا ہے اور مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے پھر اسی لمحے مسجد پر حملہ کرنے کے بعد روڈ کروز کر رہا ہوتا ہے اسی وقت ایک گاڑی اس کو کچل دیتی ہے اور وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے ناظر اکرام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خالق کائنات نے ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت ایک مخصوص جگہ متعین کر دی ہے اور پھر موت ایک ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی شخص خواہ وہ کافر ہو یہودی ہو یا ہندو ہو یا نصرانی ہو وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو وہ موت کی حقیقت کا کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ ناظر اکرام بڑی سے بڑی مادی طاقتیں مغرب سے لے کر مشرق تک فیلی ہوئی سلطنتیں بھی موت کے سامنے عزیز اور بے بس ہیں موت جب چاہے جیسے چاہے اللہ کے حکم سے گرفت میں لے لیتی ہے اور انسان کا اس پر کوئی بس نہیں ہے ناظرین اکرام یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے موت ایک اٹل حقیقت ہے ہمیں ایسی موت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جب ہم مرے تو اللہ نہ کرے وہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی نہ ہو بلکہ ناظرین اکرام ہمیں ایسی موت کی خواہش کرنی چاہیے کہ جس میں اللہ اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں اور بے شک انسان کو اسی حالات میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرے گا ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ